السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستے میرا سوال ہے بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے جمع کر کے عیسیٰ اور مغرب یعنی وہ دکان پہ بجی ہے یا اس کی کچھ مجبوری ہے تو اگر عیسیٰ اور مغرب گھر پہ جمع کر کے نماز پڑھ لے تو کیا پڑھ سکتا ہے یا پھر وہ مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھ لے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی بجی ہے دکان میں کسی کاروبار میں تو گھر میں دو نمازیں اکٹھا پڑھ سکتا ہے کہ مسجد میں ہی آکے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے گا دیکھئے یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں دو نمازوں کو اکٹھا کر لیں آپ نے شاید دکان وغیرہ کی بات کی ہے دکان وغیرہ کوئی عذر نہیں ہے کہ دکان میں آپ بیٹھے رہے گے آپ کو ٹائم نہیں ملے تو آپ دو نماز اکٹھا کر لیں یا دکان پہ گھرہکوں کو مینیج کرنا ہے دیکھنا ہے تو آپ دو نماز اکٹھا پڑھ لیں پھر دکان پہ دن میں بیٹھے رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کچھ لوگ یہ عجیب بات پھیلاتے ہیں کہ صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کے کٹھا کیا گیا حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ یہ ہے کہ من غیر خوف انو اللہ مطر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو نمازوں کے کٹھا کیا گیا حالانکہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی صرف دو عذر کی نفیقی ہے جو بڑی بڑی چیز ہیں یعنی بارش ہونا ایک بڑا عذر ہے اور لائی ہونا ایک بڑا عذر ہے تو ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ دو چیزیں نہیں ہو رہی تھی پھر بھی جمع کیا گیا لیکن یہ نہیں کہا من غیر عذرین کوئی عذر نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی چنانچہ اس میں آگے ہے بھی کہ پھر سوال کیا گیا تو فرمایے اللہ یحجی امت ہو ایسا اس لئے کیا تاکہ امت حرج میں نہ پڑے یعنی کوئی قابل حرج بات تھی رفع حرج کے لئے دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا گیا اس لئے بلا وجہ دو نماز اکٹھا نہیں کی جا سکتی ہیں چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی معقول عذر آپ کے پاس نہیں ہے اس لئے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو دو نماز اکٹھا ہی نہیں کرنا ہے نہ گھر میں نہ مسجد میں اس لئے آپ ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھیں ہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ آ گیا کوئی ایسا حاستہ پیش آ گیا کہ اچانک آپ بہت بڑی مشکت میں آ گئے بہت بڑی دشواری میں آ گئے بہت بڑی پرابلم میں آ گئے آپ سفر میں ہیں یا ہزار ہی میں ہیں لیکن کوئی دکت ہوگی کوئی مسئلہ ہو گیا اور جو ہے پورے سال میں اکہ دکہ ایسا ہوتا ہے تو ایسے موقعے پہ آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ عادت اور معمول نہیں بنا سکتے چونکہ یہ کبھی کبھار کے لیے اور وہ بھی عذر کے تحت اس کی گنجائش دی گئی ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ عادت بنا لیں اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا اللہ